اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن و عحیم میرے عزیز بھائیو سطل قدر میں ایک رات کا ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن پاک کو اس رات میں ناصل فرمایا گیا اور رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے اس رات کو اللہ تعالیٰ نے انسان پر اپنی بیشمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت قرار دیتے ہوئے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے احدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص زندگی میں ایک بار اس رات کو اس حالت میں حاصل کر لے کہ وہ اپنے رب کی عبادت میں ہو تو اس کے عمر پر کے گناہ زائل ہو جاتے ہیں یعنی ختم ہو جاتے ہیں اس رات کی بیشمار فضیلتوں میں سے چند فضیلتیں میں آپ کو بیان کروں گا میرے عزیز بھائیو اللہ تعالیٰ کی سب سے باعظمت جامعہ و کامل کتاب جسے ہمیشہ باقی رہنا ہے یعنی قرآن پاک وہ اسی شب میں نازل ہوئی جیسا کہ قرآن گواہی دیتا ہے ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لیکن رمضان کے کس شب میں قرآن نازل ہوا اس کا بیان دوسری آیت میں ہے بے شک ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا اور سورے قدر میں اس بابرکت رات کو اس طرح بیان کیا بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا لہٰذا یہ کہنا بلکل بجا ہے کہ قرآن کے نزول نے بھی اس شب کی عزمت میں اضافہ کیا ہے اس شب کو لیلت القدر کہنے کی وجہ کے بارے میں مختلف اقوال پائی جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ رات بابرکت و باعظمت ہے قرآن مجید میں لفظ قدر و عظمت و منزلت کے لیے استعمال ہوا ہے جیسا کہ آیت میں ہے انہوں نے اللہ کی عظمت کو اس طرح نہ پہچانا ہے جس طرح پہچاننا چاہیے میرے عزیز بھائیو اللہ تعالی نے انسان کو اپنی تکتیر بنانے یا بگاڑنے کا اختیار خود انسان کے ہاتھوں میں دیا ہے وہ سعادت کی زندگی حاصل کرنا چاہے گا اسے مل جائے گی وہ جس طرح کی زندگی چاہے گا اسے حاصل ہو جائے گی اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے یعنی اگر کوئی بندہ سرکش کرتا ہے تو وہ نقصان پہنچے گا اسے اور جو کوئی سعادت کا طلبگار ہے وہ شب قدر میں صدق دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے برائیوں اور برے مال سے بزاری کا عہد کرے گا اور اللہ سے اپنی خطاؤں کے بارے میں دعا اور راز و نیاز کے ذریعے معافی مانگے گا یقین اس کی تکدیر بدل جائے گی جو بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چونیا پھلا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا تو یقین یہ وہ عظیم رات ہے کہ اللہ پاک اس کو ہر برائی سے بچائے گا بھی اور اس کی ہر حاجت کو پورا بھی کرے گا تو میرے عزیز بھائیوں یہ شور سا میں نے آپ کو لیلیت القدر یا شب قدر کی فضیلت بیان کی ہے کہ کتنی زیادہ فضیل و برکت ہیں اور یہ سور قدر آپ نے آج سے لے کر آخری دن تک رمضان مبارک کے رضانہ صرف آپ نے اکیس بار پڑھنی ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ تو سور قدر کی بہت زیادہ فضیلت و برکت ہے انشاءاللہ تعالی یہ ایسا عمل ہے کہ رزق مال و دولت اور خوشحالی لائے گا آپ کی مشکلات پریشانی بھی دور ہوگی اور اللہ تعالی اپنی رحمت سے اپنے کرم سے آپ کو مال و دولت اور رزق بھی عطا فرمائے گا میرے عزیز بھائیوں کوشش کریں کہ پانچ وقت کی نماز لازمی پڑھیں جو بھی آپ کے اذکار ہیں فجر کے ہیں زہر کے ہیں اثر کے وہ آپ نے کرنے کرنے ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ رزق باز نماز مغرب آپ نے اول آخر تین بار یا سات بار درد بہمی نماز والا پڑھیں اور درمیان میں صرف آپ نے اکیس بار سور قدر پڑھنی ہے اور پڑھ کے اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی آپ کی غربت ختم کر دیں اللہ تعالی آپ کو اپنی رحمت سے امیر ترین بنا دیں اللہ تعالی اپنے فضل سے آپ کے مال و دولت میں برکتیں عطا فرمائیں تو یہ چھوٹا سا عمل ہے اور یقیناً یہ ایسی صورت ہے جو ہر میرے بھائی ہر میری بہن بیٹی کو صبح نہیں یاد ہوگی تو کوشش کریں جس جگہ پر ہیں چاہے کوئی بھائی مسجد میں ہیں گھروں میں ہیں میری بہنیں بیٹیاں جس جگہ پر ہیں اس میں جگہ کی کوئی قید نہیں اور دوسرا اس میں وقت کی بھی قید نہیں ہاں اپنے کوشش یہ کریں کہ بعض نماز مغرب پڑھ لیں اگر یاد نہ ہے تو جب بھی یاد ہے آپ اس کو پڑھ لیں اور پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے دعا کریں اور جہاں اپنے لئے دعا کریں وہاں دوسرے بھائی اور دوسری بہنوں کے لئے بھی ضرور دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ سب کی آیتوں کو پورا فرمائے آمین سم آمین آپ میری لئے دعا کیجئے گا میں آپ سب کے لئے ضرور دعا کروں گا اس ویڈیو کو لائک اور شیزو کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر تو ملتے ہیں جلدے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ اللہ پاک آپ کا اور آپ کی فیملی کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ